اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی دہی کی ریسیپی جو کہ آپ نہ کون فلرنس میں ملائیں گے نہ اس میں پوڈر کا ملک ملائیں گے گھر میں آپ بہترین زبردست دکان سے زیادہ اچھی اور مزیدار اور بڑی ہارٹ سی دہی آپ بنانا سیکھیں گے تو آ جاتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں ٹو لیٹر ملک لیا ہے اس کو میں نے ابال لیا تھا دوبارہ سے میں نے اس کو گرم کرے رکھا ہے اور گرم کرتے کرتے آپ اس طرح سے ڈونگا لینا ہے اور اوپر نیچے اس کو دودھ کو کرنا ہے اس طرح سے بہت سارا جھاگ بنے گا اور یہ آپ نے سٹیپ جب تک کرتے ہیں جب تک اس میں پورا کمپٹیٹ اس کی سطح پر جھاگ نہ آ جائے یہ جھاگ جو ہے نا یہ سیکرٹ ہے آپ کی اچھی دہی جمنے کا تو آپ نے اس طرح سے دودھ کو اوپر نیچے تقریبا یہ پانس سے چھے منٹ لگیں گے اور آپ کے پاس بہت سائی جھاگ آ جائے گی اور جیسی جھاگ پوری طرح بھر جائے اور اس میں کوئی جگہ نہ بچے یہ دیکھیں آدھی سے زیادہ اس سے پہ جھاگ آ گئی ہے اور اس کو آپ اس طرح کرتے رہیں چولا بھی ہلکا سا جل رہا ہے سلو ٹو میڈیم فلیم پہ یعنی دودھ ابلے نہیں پائے بلکہ ہمیں صرف جھاگ بنانی ہے اب جہے میں جب پوری جھاگ ہو جائے گی اب دیکھیں ساری ساری ہو گئی یہ جھاگ جمع چولا کر رہی ہوں میں اس کا بن اب آپ نے ایک مٹی کی ہانڈی لینی ہے مٹی کا تسلا جو ہوتا ہے اس میں آپ نے سارا دودھ جو آپ نے جھاگ والا بنایا ہے احتیاس سے ارام سے ڈال دینا ہے اور یہ دو لیٹر ملک کے لئے کافی ہے یہ سب سے بڑی والی ہانڈی ہے آپ چاہیں تو دو چھوٹی لے سکتے ہیں سٹیل میں بھی بنا سکتے ہیں مگر زیادہ اچھی ریزل آپ کو اس میں ملے گا مٹی کی ہانڈی میں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے جھاگ اگر کم لگ رہا ہے آپ کو اور بنا سکتے ہیں کیونکہ کھولتا بہت دودھ ہے آپ اوپر نیچے کریں تو آپ کو اس کا ٹیمپرچر بھی تھوڑا سا ڈاؤن کرنے میں ہیلپ ملے گی اور آپ نے گرم کھولتے ہوئے دودھ میں دہی نہیں ڈالنی اچھا اب دہی ڈالیں گے ہم اب دیکھیں آپ کو اس فیس پہ سارا کا سارا دہی جھاگ نظر آتا ہے نا تو بس اب آپ نے جھاگ کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے ایک چمچ صرف ون ٹیبل سپون دہی لینا ہے جو آپ کا بھکل تھنڈا نہ ہو نورمل ٹیمپرچر پہ ہو اس کو آپ نے اتیاز سے اندر کسی جھاگ کی جگہ سے ڈال کے اور آہستہ سے چمچ ہلانا ہے جھاگ کو نہیں چھیننا ہے بس یہ اسی طرح سے مکس ہو جائے گی آرام سے بس ایک ٹیبل سپون اور دو لٹر ملک آپ دیکھیں کتنی کم دہی میں اتنا سارا دہی بنا لیں گی آپ لوگ بس اس کو آپ نے مکس کر دیا ہے اب آپ کو ایلمونیم فائل اگر آپ کے پاس ہو تو بہت اچھی بات ہے نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ کسی تھالی سے دھام دی جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ ائر نہ باہر نہیں جائے گی اور اس کو کافی ہیٹ مل جائے گی تو آج کل برسات کا موسم میں دہی جمنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے مویسٹر پیدا ہوتا ہے یہ میں نے چھے گھنٹے کے لئے دہی کو چھوڑ دیا تھا یا اپنی رات آپ چھوڑ دیں گرم جگہ آپ اس لے پر تو یہ چھے گھنٹے کے بعد آپ کو میں کھول کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاؤں گی کہ کتنا زبردست دہی بنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اور سموت اور پانی بھی نہیں چھوڑ رہے گا اتنا اچھا دہی بنے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گی تو یہ دہی جو ہے اپنی سٹور کیسے کرنا ہے چاہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی بیک بنا کے تھیلی بنا کے آپ ایک ایک پاؤ یا آدھا آدھا کیلو کی فریزائیں میں رکھ دیں یا فریج میں رکھ دیں اپنا خیال رکھے گا